بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو آج ہم بنا رہے ہیں زبردستے ایگ فریڈ رائس تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے بلیک پیپر ٹوماٹر لسن چوب کیا ہوا ایک انڈا نمک ہائپل سائیڈر وینگر چلی ساوس گاجر کٹی بھی شملا مرش بندگو بھی اور آلو کٹے بھی سلائسز میں اور دو کپ لے لیا ہم نے چاول کوکنگ آل چاہیے ہمیں ویجیٹیبلز کو سرائے کرنے کے لیے تو ایک پین میں ہم نے دو ٹیبل سپون کوکنگ آل ڈال لیا ہے اب ہم اس میں لسن چامل کریں گے یہ لسن کو سوٹے ہونے دیں گے اور ٹیماتٹو شامل کریں گے ٹیماتٹو کو بھی اچھی طرح سے گلا لیں گے تو اب ہم ہم سب سے پہلے شامل کریں گے آلو سب سے پہلے شامل کریں گے آلو سب سے پہلے شامل کریں گے آلو تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں اس کی ہم کو گلانے کے لیے ہم دمتے رکھیں گے تو پانچ مند کے لیے ہم نے دم دیا تھا اب ہم گارجو شامل کریں گے شامل کریں گے جس کی ہم کا سب سے پھر کریں گے سب سے پھر کریں گے سب سے پھر کریں گے چھوڑے گобрو سب سے پھر کریں گے شملا میں جربان گوڑی کو گلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہم نے سٹر پھر کرنا ہے اس میں دال دیں گے ایک تیبل سپن نمک ایک تیبل سپن کالی میلز کا پاوڈر اور تین تیبل سپن چلی ساک اور دو تیبل سپن اپل سیدر وینگر ان کو ہلکا ساکھ کرکے دم پر رکھ دیں گے اور دوسری طرف ہم چاہ انڈا پھینٹ لیں گے اچھی طرح سے بس اندر انڈے کو شامل کریں گے اور انڈے کو پھل فلیم پر پکا لیں گے ہماری تیار ہیں یہ ہماری تیار ہیں یہ ہماری تیار ہیں یہاں چاولوں کو ہم نے دھو گے اچھی طرح سے ایک پین میں پانی ڈال لیا ہے اور بوائل کرنے کے لئے تک دیں گے ایک کنی چاول بوائل کرنے ہماری چاول تیار ہو گئے ہیں اب ہم نے پین کو خالی کر لیا ہے اور اسی پین میں ہم چاول ڈال کے اوپر سے ویجی کیبلز جو ہم نے فرائی کی تھی وہ اس میں مکس کریں گے ساری ویجی کیبلز کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم دم لگا دیں گے تو دس منٹ کے لئے ہم دم لگائیں گے ہمارے چاول تیار ہیں ویجی ٹیبل ایگ پریڈ رائس بہت ہی زبردست رسپی ہے اور کوئک بن جانے والی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ جسی پہ پہنج جسی پہنج جسی پہنج جسی پہنج موسیقی